ڈانلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکی صدر بن گئے 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے میدان مار لیا امریکہ میں سنہرے دور کا آغاز ہونے والا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی وکٹری سپیچ وزیر اعظم شباز شریف کی ڈانلڈ ٹرمپ کو دوبارہ امریکی صدر منتقب ہونے پر مبارک بات نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے عظم کا اظہار براول بھٹو اور امر ایو کی جانب سے بھی مبارک بات پنجاب کے چاہ دیویزنز لاہور گوجروالا فیصل آباد اور ملتان میں سموک کی صورتحال سنگین چاروں دیویزنز میں کل سے سترہ نویمبر تک ہائر سیکینڈری سکولز تک کلاسز آن لائن ہوں گی دفاثر میں پچاس فیصد سٹاف کو ورک فرام ہوم کرنا ہوگا ماسک بھی لازمی قرار وزیر اعظم شباز شریف نے گلگت پلتستان میں صلاح متاثرین کے لیے بوبر موڈل ویلیج کا افتتاح کر دیا متاثرین میں ملکیتی کاغذات تقسیم کیے وزیر اعلیٰ علیہ مین گنڈپور اور گورنر فیصل کریم کنجی کے ملاقات گورنر نے صوبائی حکومت کے مسائل پر وفاق سے بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی ملک بھر میں بجلی سارفین پر آٹھ ارب بہتر کروڑ روپے کا بوجھ ڈالنے کی تیاری مختلف مدوں میں اضافے کی درخواست نیپ رامے جمع کراچی میں قومی دارہ سے حد برائے اطفال میں جسم جڑی بچیوں کی سرجری ہوگی بچیوں کی عمر دو ماہ ہے کراچی سمیں سندھ بھر کے سرکاری اسپتالوں سے کینسر کے عدویات ناپیت مریض رل گئے اور آئی سی سی کا وافٹ چیمپیونز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لینے گیارہ نویمبر کو پاکستان آئے گا وافٹ کے فوری بعد چیمپیونز ٹرافی کا باقاعدہ شیڈیول جاری ہونے کا امکان